اسلام علیکم ویڈیو آن مائی یوٹیوب چینل پہن لیے ہے اور اس پہ ہم ڈال دیں گے پانی اور ون ٹی سپون ہم اس میں سول ڈال لیں گے اس کو ہم کور کر لیں گے اور بوہ جانے کے لیے ہم اس کو چھوڑ دیں گے پانی جو ہے وہ یہاں پر ہمارا بائل ہو رہا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے سپیگٹی اگر آپ کو نوڈلز پسند ہے تو آپ نوڈلز بھی لے سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہے آپ وہ لے سکتے ہیں اور یہاں پر میں سپیگٹی کو توڑ کے نہیں ڈالوں گی کیونکہ ٹوٹے جو سپیگٹی سے وہ اچھی نہیں لگتی اور ہم اس کو میڈیم فلیم پہ تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھتیں گے وائل آنے تک ہم اس کو ڈک لیں گے وائل آنے کے بعد اس کا جو ڈکن ہے وہ ہم اتار لیں گے کیونکہ جب وائل آتا ہے تو جو وہ پانی جو ہے وہ بھی باہر آنا شروع ہو جاتا ہے اب ہم ویجز کی کرٹنگ کر لیتے ہیں اس کے لیے ہم نے یہاں پر ہاف دی ہے بندگو بھی اور اس کو ہم فائن جولین میں کٹ کر لیں گے اس طرح سے اور یہاں پر میں نے لے لیا ایک ریڈ کیپسی کم میڈیم سائز کی اور اس کے سیرز کو ہم ریوو کر لیں گے اور سارے سلیسز کو ایک ساتھ میں رکھ کے ہم اس کی فائن جولین میں کٹنگ کر لیں گے اس طرح سے اگر آپ کے پاس ریڈ کیپسی کم نہیں ہے تو کوئی بات نہیں اگر گرین ہے تو آپ گرین ڈالی جئے گا اس میں جو بھی ویجز آپ کو پسند ہو آپ اپنی فیوریٹ جو ہیں ویجز ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم کیرٹ کی کٹنگ کر لیں گے میڈیم سائز کی ہم نے ایک کیرٹ لی ہے اور اس کو ہم پیل آف کر لیں گے اگر آپ کے پاس ریڈ کیرٹ ہے تو آپ ریڈ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو بھی ہم فائن جولین میں اس کو کٹنگ کر لیں گے اس طرح سے کٹنگ کرنے کے بعد ہم اس کو اپنے کٹ کیو ہی ویجز کے ساتھ رکھ دیتے ہیں اور ایک میڈیم سائز کا میں نے گرین کیپسکم لے لی ہے اور اس کو بھی میں فائن جولین میں اس کی کٹنگ کر لوں گی ویجز کی ہماری کٹنگ ہو گئی ہے اب ہم اس کو کور کر کے فریج میں رکھ دیں گے اور یہاں پر ہم چکن کی میرینیشن کر لیتے ہیں بونلس چکن لی ہے اور اس کو ہم نے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اور اس پہ ہم کال دیتے ہیں ہم سپائیسز ون ٹی سپون ہم نے لی ہے بلیک پیپر پاورڈر اور ون ٹی بل سپون ہم ڈال دیں گے اس میں کارن فلور اور ون ٹی بل سپون ہم ڈال دیں گے اسٹر سوس یہ مارکیٹ سے بہت ہی ایزی لی سے مل جاتا ہے اور ون ٹی بل سپون بھر کے ہم ڈال دیں گے سویا سوس اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون وائٹ پیپر پاورڈر اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں یہ آپشنل ہے اور اب ہم اس کو سپون کی مدد سے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں سوچز ہمارے اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اب ہم اس کو کم از کم ایک گھنٹے کے لیے میرینیشن کے لیے ڈاک کر رکھ دیتے ہیں اور یہاں پر دس منٹ گزرنے کے بعد ہماری جو سپیگٹی ہے وہ اچھے سے پاک چکی ہے چولہ ہم بند کر لیں گے اور اس کو ہم کسی بھی چھانی والی برطر میں ڈال کے چھان لیں گے اس کا جو گرم پانی ہے وہ ہم چھان لیں گے اور اس کو ہم ڈھنڈے پانی سے واش کر لیں گے تاکہ جو ہماری سپیکٹی کا چمپریچر ہے وہ بھی ڈاؤن ہو جائے اور ہماری سپیکٹی جو ہے وہ زیادہ نرم نہ ہو اور اس کے بعد ہم ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون آئل اگر آپ کے پاس سیسمی آئل ہے تو آپ سیسمی آئل بھی ڈیوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا اس طرح سے مکس کر لیں گے سپیکٹی کے ساتھ چکن چومین میں ڈالنے کے لیے ہم سوز کو تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے ون ٹی سپون لیا ہے کرشکیو ریڈ چیلیز اور ٹو ٹیبل سپون ہم ڈال دیں گے سرکا آپ کوئی سا بھی سرکا استعمال کر سکتے ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ریڈ چیلیز ٹو ٹیبل سپون مجھے ذرا سپائس پسند ہے اس لیے ہم ٹو ٹیبل سپون ڈال لیں گے اور ٹو ٹیبل سپون ہم ڈال دیں گے سویا سوس یہ سوسس مارکٹ میں بہت ہی ایزلی سے مل جاتے ہیں اور آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق سوسس کی مقدار کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اب ہم ون ٹیبل سپون بھڑھ کے اسٹر سوس ڈال دیں گے اور لاسٹ میں ہم ٹو ٹیبل سپون ہم ڈال دیں گے ہنی یہ اب دوسرا جائے گا سوسس کو ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مجھے اس میں نمک ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان سوسس میں نمک ہوتا ہے یہ سوس ٹیکن چومن کی جان ہے یہ سوس ڈالنے سے ہمارا ٹیکن چومن بہت ہی ڈیلیشیس بنتا ہے اب ہم بڑھتے ہیں نیکس پروسس کی طرف اور یہاں پڑا ہم نے ایک کڑھائی لے لی ہے اور اس پہ ہم ٹو سے ٹیبل سپون ہم ڈال دیں گے اور لو فلم پہ ہم اس کو گرم کھڑ لیں گے اور یہاں پہ ٹیکن ہمارا اچھے سے میری نیٹ ہو چکا ہے اور اس کو ہم کڑھائی میں ڈال دیں گے اور میڈیم فلم پہ چکن کا کلر چینج ہونے تک ہم اس کو فرائی کر لیں گے چکن کا کلر گولڈا مرون ہو چکا ہے اب ہم اس میں اپنی کرش کی ہوئی گارلک ڈال لیں گے وان ٹی سپون اور وان ٹی بل سپون ہم ڈال دیں گے جولین کٹ میں کٹا ہوا جنجر اور گارلی جنجر لائٹ پرون ہونے تک ہم اس کو فرائی کر لیں گے گارلے جنجر کو برون کرنے سے ہمارے چکن چومن میں سمیل نہیں آتی اگر ہم اس کو لائٹ برون نہیں کرتے تو اس کی جو پھر سمیل ہے وہ چکن چومن میں اچھی نہیں لگتی اور اب ہم اس میں سو سیڈ کر دیں گے جو ہم نے تیار کر کے رکھا تھا اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں ویجٹیبل سیڈ کر لیں گے جو کہ ہم نے کٹ کے رکھی تھی اور اس کو ہم جسٹ وان منٹس کے لیے فرائی کر لیں گے زیادہ اس کو ہم فرائی نہیں کریں گے اور اب ہم وائل کی ہوئی اس پیگٹی ڈال لیں گے جو کہ ہم نے وائل کر کے رکھی تھی اور اس کو ہم مچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ تمام فلیورز آپ پرس میں اچھے سے کمبائن ہو جائیں اور اس سٹیج پہ اگر آپ کے پاس گرین اونین یعنی ہر اپیاز ہے تو آپ وہ بھی کٹ کے ڈال سکتے ہیں گرما گرم ویجٹیبل چکن چومی ہماری تیار ہے چولہ ہم باندھ کر لیں گے اور اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں یہ ہے ویجٹیبل چکن چومن کی فائنل لک آئی ہوپ آپ کو یہ رسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ